سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ہم کوئی فارمل لیکچر وغیرہ ہم نے نہیں ارینج کیا جو لیکچر ہوتے ہیں اس میں ذرا بڑی فارمل سے سیٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوئے بھی ہوں گے پہلے یہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جتنے بھی لوگ آتے رہتے ہیں آفس میں بیٹھتے ہیں کمیونٹی سی بن گئی آپ سب لوگ مطلب ویسے تو ہم اگر پبلک میں وہ کریں تو وہ اتنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آڈینس آپ کو نہیں پتا ہوتی کس طرح کیا کون لوگ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر مینج کرنا کافی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اپنے لوگیں کمز کمنا جو آتے رہتے ہیں جو ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی ڈسکریشن ہوتی رہے اچھا تو اس لیے پھر یہ آپ سب بچوں کو بلائے اور اگر یہاں یہ والا اگر ہم یہ ڈسکریشن موڈ والا کرتے بھی ہیں تو اس میں ہم بس یہی لیمٹیڈ سا ہی کریں گے چلیں آپ کسی کو جیسے اس کو ساتھ لے آئے کسی کو آپ ساتھ لے آئے تاکہ نہ ہمیں پتا ہو کہ اپنے لوگ ہیں اور ایک فرینک انوائرمنٹ میں ڈسکریشن ہوں لیکچرز جھاڑنا اور وہ آڈینس کو بولنا وہ الگ الگ چلتا رہے گا اس کا کوئی نہیں مسئلہ ویسے تو ہمارا آپ کو پتہ یہ بڑا کیجول سا موڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو بات ہے نا یہ اتنی پریشان کون ہے اور اس میں ہونا بھی ایسی چاہیے خیر مجھے پسند بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعریف کر رہے ہیں وہ بڑے محبت سے جیسے یہ اس کا ٹون آپ چیک کریں جیسے نہیں ہوتا ہم بندہ کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے شاکر کا ذکر کیا تھا کتنے پیار سے جی یہ شاکر ہے ایسے کرتا ہے تو یہ اللہ نے بڑی محبت کی ٹون کیا کہ محمد الرسول اللہ میرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں والذین معاہو اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپس میں تو شیر و شکر ہیں میٹھے ہیں شہد کی طرح میٹھے ہیں ہستے کھیلتے ہیں پیار محبت رکھنے والے ہیں لیکن جب حق و باطل کا مارکہ ہوتا ہے تو پھر سیسا پلائی ہوئے دیوار بن جاتے ہیں پھر ایک طاقتور مکہ بن جاتے ہیں پھر ایک سخت پنجہ بن جاتے ہیں پھر ایک چلتی ہوئی تلوار بن جاتے ہیں تو ہمارا بھی معاملہ ایسی ہونا چاہیے جو لوگ آن لائن نہیں صرف دیکھتے ہیں مجھے وہ تو ان کو لگتا ہوگا بڑا کوئی سخت کسا کیونکہ زیادہ تر ہم جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ایشیوز کے اوپر ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں تکلیف ہوتی ہیں ہمیں درد ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک سٹینس نظر بھی آنا چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہماری گپ شپ آف اس ڈسکشن یا آف دا کیمرہ چل رہی ہوتی وہ بڑی پیار محبت والی ہوتی ہونی بھی چاہیے لیکن ہم سب کو خالی ہم لوگ نہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اوورال مسلمانوں کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپس میں بالکل پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کی گلتیاں کو تائیاں درگزر کر دیں نسی مزاگ کریں توفے تحائق لے دے رہے ہوں ایک اٹھے چائے پی رہے ہوں کھانے کھا رہے ہوں ایک دوسرے کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہوں ایک بالکل فیملی والا انوائرمنٹ ہو لیکن جب حق و باطل کی بات ہونا تو پھر ایسے نظر آنا چاہیے کہ جیسے حق و باطل اور جنگ کا معاملہ ہوتا ہے پھر ایسے نظر آنا چاہیے تو آج جو ویسے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیجولی چلائیں گے بات ہم گپ شپ کریں گے لیکن ابھی صبح ہی میں آپ لوگ کے انہیں سے تھوڑے دیر پہلے میں ٹوٹر کھولا تو وہ ٹرنڈنگ میں جوائلینڈ اور الگی بی ٹی کیو آ رہا تھا تو بڑا بڑا دکھ ہوا مجھے کہ ویسے تو اوورال اچھا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستانی عمام میں خیر کافی ہے بہرحال اور لوگوں کو پتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم چیزیں ہیں وہ ہمیں یعنی ہمارے اندر اس کے لئے ایک ریزسٹنس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتا ہے ہم بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو ایک ویسٹرن نیگٹیو کلچر کو پاکستان میں کسی نہ کسی طرح لانا چاہ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے زمامے کار یعنی کہ حکومت اور طاقت ان لوگوں کو دی ہوئی ہے جو بالکل کٹ پتلی ہے ایسے انگلیوں پہ ناچنے والے اب آپ کو اس وقت ویسے تو آپ کو پیرنٹس وغیرہ سب یہ بتائیں گے بیٹا سیاست سیاست یہ وہ چھوڑو پڑھائی پہ دیان دو کیونکہ روٹی نہیں نا ملنی روٹی کھاؤ گا اچھی ڈگری لوگ ہے تو روٹی بھی ملے گی کیونکہ باقی سب تو روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب سامہ بنا دیا گیا ہے دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا دفنا دیتے تھے تو آج بھی ہم اپنے بچوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اس کو بری کر دیتے ہیں ایک ایسی ریسپونسیبیلٹی میں اس سے جینے کا حق ہی چھین لیتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی چلو ایل بی سی پڑھو چلو ون ٹو تھری پڑھو پڑھو گے نہیں تو ڈگری نہیں لگے تو کھاؤ گے کہاں سے میں ڈگریز کے خلاف نہیں ہوں میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں میں خود کمیٹر سائنس میں ماسٹرز ہوں پندرہ سولہ سترہ سال میں نے آئی ٹی کی فیلم میں کام کیا ہے لیکن میرے اپنے بچے ہیں وہ اوویسلی زائرہ سکول کالیج جاتے ہیں آپ سب لوگ جاتے ہیں آپ سب کو میں منع نہیں کرتا لیکن وَلَا تَقْتُلُو أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاكُمْ اپنی اولادوں کو اس لیے نا قتل کر دیا کرو کہ وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے پھر اللہ کہتا ہے رزق تو تمہیں بھی یعنی تم لوگوں کو بھی ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو بھی کہہ رہا ہے تو تعلیم اور ڈگری یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہیے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے رب کی پہچان کے لیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے روٹی کمانے کے لیے نہیں کیونکہ روٹی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونتا ہے کہ جیسے موت ڈھونتی ہے اور موت انسان کو کیسے ڈھونتی ہے کسی غار میں چلے جائے کسی کلے میں چلے جائے کسی سپیس میں چلی جائے کہیں چلے جاؤ آپ موت آپ کو آکے پکڑے گی کہیں پر آپ بچ نہیں سکتے سیفٹی زونز میں چلے جائیں آپ میڈیکل فیسیلٹیز لے لیں ہارٹیفیشل ہارٹ پومپنگ کر لیں ہارٹیفیشل آکسیجن لگا لیں کچھ کر لیں موت آپ کو آکے رہے گی جب موت آکے رہے گی اسی طرح رزق بھی آکے رہے گا جہاں جتنا جیسے لکھ ہے وہ آپ کو ملے گا آج کا ہی دیکھ لیں ابھی کا دیکھ لیں جو ہم سب نے ابھی کھایا پیا ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کون کیا کھائے گا کہاں سے آیا اس طرح اللہ ہمارا خیال رکھ رہتا ہے لیکن ہم اللہ پہ توقع نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں ایسے سائیکل میں گھما دیا گیا ہے کہ جو مقصد ہماری زندگی کا نا اس سے ہم پیچھے آٹ رہے ہیں تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے جن کو اللہ تعالی نے یہ کچھ نہ کچھ سمجھ دی ہے یہ سب نوجوان ہیں نا سب آپ لوگ انیونیورسٹیز میں جاتے ہیں کوئی انیونیورسٹی میں جا رہا ہے کوئی کومسٹس میں جا رہا ہے کوئی ایم آئی ایو سی میں جا رہا ہے کوئی بیریہ میں جا رہا ہے جہاں جہاں پہ آپ سب لوگ سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم چھوڑ کر گیا تھا نا انگریز یہ لارڈ میکالے نے بنایا تھا کہ ہمیں مشینز چاہیئے ورکرز چاہیئے ہمیں تھنکرز نہیں چاہیئے تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس سسٹم میں سے بھی یہ تھنکرز نکل رہے ہیں آپ سب لوگ وہ کہتے ہیں نا ٹینجنٹ ہیں ٹینجنٹ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے وہ سرکل سے آؤٹ ہوتا ہے بلکل پوائنٹ سے بلکل ڈیوی ایٹ کر جاتا ہے تو اس سسٹم سے آپ لوگ ٹینجنٹ ہیں آپ لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ اس کو آن کریں ہم سب ٹینجنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نا کچھ غلط ہے ہم کچھ ڈیفرنٹ ہیں کہ ہمارے ممی ابو تو کہتے ہیں یوں کرو یوں کرو یوں کرو تو ہم تھوڑے سے ٹینجنٹ ہو رہے ہیں تو گلٹ فیل نہ کریں آن کریں سٹیڈی بھی کریں ایڈوکیشن بھی آسیکل کریں سب کچھ لیکن اس کو آن بھی کریں تو بات چلی تھی سیاست سے تو سیاست بھی ہمارا کام ہے اور جو سسٹمز ہیں جو اوورال ملکی حالات ہیں ان سب کے اوپر ہماری نظر ہونا بھی ضروری ہے تو ہم نے زمامے کار دی ہوئی ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو بالکل غلام ہیں اور ان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ ڈیسینز نہیں لے پا رہے ہوتے یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے ملک کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ہم سب ناپسند کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہو رہی ہوتی ہیں اب اس وقت میں کون کون سے سٹیکھولڈرز ہیں آپ صرف اپر جو ہمارا ٹیر اے گورنمنٹ والا اس میں چلے جائے کون کون سے ہیں نواز شریف یہ پی ایم ایل 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 ہو گیا نواز شریف شباہ شریف اور ہی پی ٹی آئی ہو گیا پوزیشن میں زردہ داری پپس پارٹی ہو گئے تین بتا دیا آپ نے پھر وہ اب یہ پانچ چار پانچ ہی ہم نے ایامینمنٹ لے دی اب آپ ان میں سے دیکھیں ان کا رول کیا ہے ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا آپ ابھی بائیک پہ آئے ہوگا گاڑی پہ آیا ہوگا کوئی اس طرح آیا ہے تو اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے آپ کا بائیک تھگ کے لے جائے اور آپ اوپر سے خوش بھی ہو رہے ہوں کہ یہ تھگا گیا ہے میرا بائیک تو اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہوگی تو آپ کے سسٹمز اور گورنمنٹ اور پورا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو آپ سے چیزیں تھگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان سب کو جاننا ضروری ہے یہ نا سوچیں کہ پتہ نہیں پولیٹکس سے ہمارا کیا تعلق ہے ہمارا تو کام ہے سٹڈی کرنا سٹڈی کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل مائنڈ بند کر لیں آپ کو پتہ ہی نہ اور آس پاس دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو باقی تو ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے کر بھی رہیں کہ کس نے کس دور میں کیا کیا لیکن اس وقت جو ٹاسک ان ہینڈ ہے نا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اس پہ اگر آپ غور کرے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یعنی کن لوگوں سے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اور وہ جو ٹاسک ان ہینڈ یا جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ والا ٹرانس جنڈرز والا معاملہ ہے یہ جو انہوں نے ٹرانس جنڈرز ایکٹ ٹو تھوزنڈ ایٹین پاس کیا تھا ٹو تھوزنڈ ایٹین میں کس کی گورنمنٹ تھی نواز شریف یہ اس دور میں ایکٹ پاس ہوا ہے اپوزیشن میں کون تھی مین پارٹی ٹھیک ہے اور ساتھ میں کون تھا جماعت اسلامی اور جے یو آئی یہ سب اپوزیشن میں تھے پیپرز پارٹی بھی غالبا اپوزیشن میں تھی ٹھیک ہے اچھا تو یہ نون لیگ کا میجر ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی اکثریت کے بغیر یہ پاس نہیں ہو سکتا ان کے موجودگی میں انہوں نے یہ ایکٹ پاس کیا اور اس ایکٹ میں آپ کو پتا ہے کیا کیا لکھاوا ہے پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو تھوڑا اندازہ ہے آپ دونوں کو اندازہ ہے آپ کو اندازہ ہے آپ تینوں کو اتنا نہیں پتا اس ایکٹ میں لکھاوا ہے عبداللہ میاں میں اگر آپ کو پڑھ کر سناوں کہ اس میں یہ لکھاوا ہے کہ کوئی بھی بچہ جا کے وہ جا کر اپنے آپ کو ہے مرد وہ جا کر لکھوا سکتا ہے کہ میں عورت اور کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی جا کر لکھوا سکتی ہے نادرہ میں کہ میں مرد ہوں اب ایڈی کارٹ پہ مرد لکھا ہے تو پھر آگے یہ اس میں سارا لکھا ہے کہ مرد اور عورت چینج کروانے سے اس کو سارے کے سارے وہ حقوق حاصل ہوں گے جو کسی یعنی اس کی ایڈی کارٹ کے مطابق وہ کیا کیا کوک ہیں آپ کا حق کیا ہے شریعت میں اور پاکستان کی قانون میں کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا جنرز زور ڈال سکتے ہیں کھاور تھوڑی دیر کے لیے بان سکتے ہیں لیکن وہ بھی تھے دیر کے لیے بان سکتے ہیں ایونچلی تو کرانی پڑی گی تو اسی طرح لڑکی کا حق ہے کہ وہ لڑکے سے شادی کریں ٹھیک ہے تو جب کسی لڑکی نے لڑکا لکھوا لیا اور لڑکے نے لڑکی لکھوا لیا تو اب آپ یہ بتائیں کہ فر ایمد کوئی احمد ہے وہ اب بناوے کچھ ہما بناوے ہیں وہ ہما بناوے ہیں کچھ بناوے ہیں فر ایمد تو اب وہ کیا کرے گا ہے وہ احمد بناوہ ہما ہے تو اب وہ شادی کسے کرے گا اسلام سے دونوں مرد ہیں نا اس نے اپنے آپ کو وہ چینز کرا لیا نا تو اب کیونکہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق چیزیں اس کے پر ایمپلیمنٹیشن ہوں گی نا اسی طرح سے اگر کوئی لڑکی ہے سائمہ ہے اور وہ احمد بنی ہی ہے تو اب وہ کس سے شادی کرے گی آئی ڈی کارڈ میں تو احمد لکھا ہے شادی کس سے ہوگی کسی اور عورت سے ہوگی نا نازیہ سے ہو جائے گی تو اب یعنی کہ اس کے اندر پورا اوپن ایک رستہ دیا ہوئے اور یہ جو لکھا ہوئے اس کے لیے کسی میڈیکل اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو برڈ سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے میل یا فی میل ٹھیک ہے اچھا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں آپ کی شادی ہوگی آپ کو بتا چاہ جائے گا مزا کر رہا ہوں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بیٹا بیٹی انشاءاللہ تو اس پہ نا جو ہسپیٹل ہے نا وہ ایک برڈ سرٹیفیکیٹ جالی کرتا ہے تو ہسپیٹل یعنی وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ فلان پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا یا بیٹی دی ہے ٹھیک ہے نام وغیرہ کوئی سے لکھتے لکھی ہوتی ہے وہ پھر نام پھر آپ بعد میں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اس کا پیرنٹس رکھتے ہیں تو وہ یعنی کہ وہ میڈیکلی بتایا جاتا ہے کہ یہ میل ہیں ہمیں فی میل ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میل یا فی میل پیدا کیا ہے تو یہ ایک ایک ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وہ جا کر خود اپنی مرضی سے کچھ اور بن جائے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول کے خلاف چلا جائے اچھا یہیں تک بات نہیں ہوگی یہ اتنے سارے پیجز ہیں نا یہ دیکھیں یہ سارے ہائلائٹ جو چیزیں ہوئی یہ سب یہ جو یلو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب بلکل اسلام اور ہماری اقدار اور اللہ کے اصولوں سے بلکل منافی اور فائٹ کرتی ہوئی چیزیں ہیں اور اس بیس پر انہوں نے خالی موٹی موٹی بات ہی نہیں کی انہوں نے پھر ایک ساری تفصیل دی ہے کہ اگر کسی مرضی آپ کی یعنی اگر آپ مرد ہیں عورت بن کر عورتوں کے کالیج میں اڈمیشن لے لیں اور لیڈیز پولیس میں چلے جائیں لیڈیز سویمنگ پول میں آپ انسٹرکٹر لگ جائیں سوچیں نا ہسٹل 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 ہے اگر کوئی مرد ہے وہ لڑکی بن کر لڑکیوں کے ہسٹل میں رہ لے کوئی روک نہیں سکتا کوئی لڑکی ہے وہ لڑکا بن کر مردوں کے ہسٹل میں رہ لے دیکھیں بات فنی بھی ہے لیکن ساتھ میں بات یہ بھی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی تو جاتی ہیں نا کالیجز میں ہسٹل میں سب کچھ اس کے اندر بالکل کلیئر رکھا ہے کہ کوئی لاؤز اور کوئی رولز جو ہیں وہ ایون کوئی انسٹرٹیوٹ بھی اس جو ایکٹ ہے نا اس کے خلاف نہیں بنا سکتا یعنی کہ اگر کوئی بچی کہتی ہے کوئی ہماری بہن بیٹی ہے کہتی ہے کہ میری کلاس میں مرد جو ہے وہ لڑکی بن کے گھساوا ہے میرے ہسٹل میں میرے کمرے میں گھس رہا ہے تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے اور وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی اور انسٹرٹیوٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا اور پھر یہ بنایا تھا میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ یہ بنایا کس نے تھا یہ نواز شریف کے دور میں بنایا پی ایم ایل ایم کے دور میں تو اب کس کی گورنمنٹ ہے اب بھی نون لیگ کیا لیکن ساتھ زرداری اور فضل الرحمن یہ یو آئی بھی شامل ہو چکے ٹھیک ہے اور سپورٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے ٹھیک ہے کرنٹ گورنمنٹ کو ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ سب پارٹیز بھی انوالو ہو چکی ہیں ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ آج وہ اس کو ریجیٹ کر دیں اسمبلی میں یا تو بات یہ ہوتی چلیں دبا ہوا ہوتا پتا نہ ہوتا اب تو یہ اتنا اوپن ہو چکا ہے ٹی وی کی اوپر اس کے پر پروگرامز ہو رہی ہیں ڈسکرشنز ہو رہی ہیں ہم نے خود جو فیڈل شریعت کورٹ میں اس پہ وہ چل رہا ہے کیس چل رہا ہے اس کے بعد ہم نے ماں پہ پروٹیس کیا ملینز آف لوگ تو صرف ہماری ویڈیوز سے اس کو جان چکے ہیں اس کے علاوہ اور یا مقبول جان صاحب کام کر رہے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب کام کر رہے ہیں مین سٹریم جو ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر آ رہے ہیں تو اب ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ معاملہ اس قدر غلط ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکمات سے متصادم ہے لیکن یہ لوگ اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں کون کون شامل ہو گیا اس کے اندر پی مہلن بھی شامل ہو گئی پی پس پارٹی بھی شامل ہو گئی جے یو آئی بھی شامل ہو گئی اور کون ہے گورنمنٹ میں نہیں ابھی پی ٹی آئی کا نہیں ملے نام گیا جتنے بھی گورنمنٹ میں یہ مینمنٹ سٹیک اولڈرز ہیں یہ شامل ہو گئے جے یو آئی سپیشلی شامل ہو گئی فرزر احمان صاحب تو پریزیڈنٹ بننے والے تھے وہ تو میں نے پی ٹی ایم کا انہوں نے تو لیڈ لے کر پی ٹی ایم بنائی ہے وہ تو ابھی لیڈ لیں تو یہ معاملہ ہتم ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہاں اچھا اب کون سی پارٹی رہ گئی ہے جس کا حصہ آپ کو ابھی تک نظر نہیں آیا پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور پی ٹی ٹیک ہے ٹی ایل پی تین پارٹیز پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کنٹینر کے اوپر نعرہ لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جہاد ہے حقیقی ازادی ہے ہے اور اس میں اگر وہ کوئی بندے شندے بھی مار جاتے ہیں تو ہی ہی ہوتا ہے جی یہ تو جہاد ہے ٹھیک ہے وہ تو پتہ نہیں شہید اور کیا کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ تمہارے پارٹیز جی ایو آئی اور نون یہی کوئی زرداری جسی پکلز پارٹی ہیں اور انہوں نے تو اس کو کوئی کنڈیم بیرہ نہیں کیا لیکن خبریں تو یہ آ رہی تھیں کہ جی ایو آئی کے شیئرمین جو انہوں نے کنڈیم کیا اور ان کا بیان بھی سامنے آئے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز بیان ریکارٹ کرواتے ہیں کہ یہ گیر شریح سپاس ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بیان سنا ہے کہیں سنا دجل کس کو کہتے ہیں دجل جو ہوگا نا وہ کیا کرے گا کہ آئے گا اور لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنے گا حدیث میں آتا ہے کہ پہلے وہ امام مہدی انہیں کا دعویٰ کرے گا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر وہ نعوذ باللہ خدا ہی کا دعویٰ کر دے گا دجل کہتے ہیں کسی فیک چیز کو شائننگ اور امپورٹنٹ بنا کر دکھانا عربک میں دجل ہوتا ہے جیسے آپ کسی لوئے کے چھلے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں تو وہ کیا ہوگا دجل ہوگا کسی چیز کو ایسے پریزنٹ کریں کہ وہ یعنی فیک کرنا کسی چیز کو تو یہ ہوتا ہے دجل اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دجال اکبر آئے گا اس سے پہلے تیس چھوٹے قذاب یا دجال آئیں گے تو یعنی وہ چھوٹے دجال کیا ہوں گے کہ وہ دجال اکبر تو نہیں ہوں گے خدای کا دعویٰ یا وہ ان کے وہ پاورس تو نہیں ہوں گی لیکن وہ دجل ضرور کریں گے لوگوں کو دھوکہ ضرور دے رہوں گے اگر جی ایو آئی نے یہ کہا ہے تو مجھے یہ بتائیں تو اپنی حکومت کے خلاف پھر بیان دیا انہوں نے اپنے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے جی ایو آئی تو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم تو انہوں نے ہی تو بنائی ہے فضل الرحمن صاحب تو پریزیڈنٹ بننے والے تھے انہوں نے ہی تو اس کو لیڈ لیا ہے اپنے خلاف ہی بیان دے رہے ہیں یہ تو یہی تو دجل ہے کہ مجھے اور آپ کو ایسے بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یعنی کہ اور ہم بن بھی جاتے ہیں آرام سے بھئی آپ تو پاور میں آپ جائیں اسیمبلی میں بل اس کو کینسل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پاس تو اکثریت ہر چیز ہے کس کے خلافت جاج کر رہے ہیں یہ تو بے وقوف بنانے والی بات ہے کہ عوام کو ایک ایسی بات کر رہے ہیں یعنی عوام کو یہی نہیں پتا چلے گا بھی تک کہ آپ کے پاس پاور ہے کہ نہیں آپ کے ہاتھ میں پاور دے دی اللہ تعالی نے پھر بھی آپ اپنے خلاف ہی بیان دیتے جا رہے ہیں ایکشن لیں بیان کو ہم کیا کریں مطلب آپ کو مولوی ہے مسجد کے کے بیان دے دیا ورس ختم مسجد کے مولویوں کو اسیمبلیوں میں پہنچا دیا عوام نے اللہ نے پہنچا دیا اور عوام نے سپورٹ دیا تو اب بھی وہ بیان ہی دے رہے ہیں ایکشن کا ٹائم ہے یہ تو دجل ہے یہ تو دھوکہ ہے بہت بڑا فراڈ ہے کہ وہ خالی بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف غیر شریع ہے تو پھر تو آپ اور زیادہ آپ مان رہے ہیں کہ غیر شریع ہے تو پھر تو آپ بہت زیمدہ دار ہونے آپ جائیں اسیمبلی میں اس کو کینسل کریں ٹھیک ہے سمجھ داری بات جیسے یہ بل پاس ہوا ہے تو اب اس کا تو مطلب چلیں انہوں نے بل پاس کر دیا اس میں یہ ایڈ بھی کر سکتے تھے نا کہ مطلب ہمارے معاشرے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بند ہے چلو وہ فیل کر رہا ہے کہ میں مطلب اس میں عورتوں کی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے وہ فیل کر رہا ہے تو اس کا تو مطلب یہ حال ہونا چاہیے نا کہ اگر وہ جب جاتا ہے اپنا ایڈی کارڈ بنواتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو منشن ہوتا ہے کہ جنڈر منشن ہوتا ہے تو اس میں تو مطلب اس کا حال تو یہ نا چاہیے کہ پھر میڈکلی بھی اس کو وہ ویریفیکیشن کیجئے اس کی یہ تو جان بوجھ کی کیا ہے نا انہوں نے اس ایکٹ کو اگر اب میں نے تو آپ کو پتا ہے پورے ڈیٹیل میں اس کے اوپر لیکچر کی ہیں اگر تو یہ شرارت نہ نہ ہوتی جان بوجھ کے تو یہ اس طرح کا ایکٹ بننا ہی نہیں تھا یہ تو ایکٹ میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو یہاں پہ بناوا لگ ہی نہیں رہا یہ پروپر باہر سے آیا ہے یہ کوئی مسلمان اس طرح کی چیزیں بنائے نہیں سکتا انہوں نے بھیج دیا تو یہاں کے جو ان کے وہ کیا کہتے ہیں غلام ہیں ذہنی غلام انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یسر یسر کر دیا لیکن جس طرح کی ٹیکنیکل لینگویجز میں لکھی ہوئی ہے جس طرح سے چلاکی سے یہاں پر ہمجنس پرستی اور اسلامی شاعر کا بلکل دھجیاں بکھیری گئی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی اس کو ڈیزائن کر سکتا تھا میں بھی شیری مزاری ٹائپ بلکل لبرل ٹائپ لوگ کر سکیں لیکن پی ایم ایل این تو غلام ٹائپ لوگ ہیں ان کے پاس تو میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی بندہ ہے اتنا لبرل اور اتنا جس کو کہتے ہیں نا چلاک مینڈڈ مجھے تو نہیں ان میں کوئی نظر آیا تو یہ بلکل اس طرح کا ڈیزائن پروپر ڈیزائن ہوا ہے کہ یہاں پر اس طرح اس چیز کو کیا جائے ایک بات رہے گی وہ میں کرنوں پھر آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ پیچھے رہے گی اب پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور ٹی ہل پی ان کا رول دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی والے آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یاک نابدو یاک نستائین اور اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے یعنی وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں نا جیسے وہ کس نے اس کو پروپر کہا تھا نا کسی نے شہریار افریدی نے بیچے سے کہ قاسم سوری نے کہ شہریار افریدی نے کہا تھا قاسم سوری نے کہ ذرا اسلامی ٹچ دیں بکتا ہے یہ یہ بیچ رہے ہیں نا اللہ کی آیات کو اللہ کی آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے نہ بیچ دیا کرو یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا اور یہ کیوں بیچ رہے ہیں کیسے بیچ رہے ہیں یہ دجل ان کا جو دجل ہے نا یہ اس سے بھی ایکسٹریم ہے جو آپ کو جے یو آئی میں افضل الرحمن میں نظر آئے گا وہ کیسے ایکسٹریم ہیں یہ دیکھیں گے یہ میرے پاس پیپر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے Transgender Protection of Rights Transgender Persons Protection of Rights Rules 2020 ٹھیک ہے 2020 میں یہ ہوا ہے اور یہ پبلش ہوا ہے April 2021 میں ٹھیک ہے مارچ 2021 میں یہ Gazette of Pakistan Gazette of Pakistan میں جتنے Rules Laws اس طرح کے Approve ہوتے ہیں اسمبلی میں وہ اس پہ پبلش ہوتے ہیں یہ اب Law کا حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہی Gazette of Pakistan ہے جس میں یہ جو پیج نمبر پیج نمبر 273 پہ یہ Law Act جو بنایا تھا 2018 میں اور پیج نمبر 200 پہ 199 پہ یہ Rules ہیں جو کس نے بنائے ہیں 2020 میں اور 2021 میں کس کی کمنٹی PTI کی اس ہمام میں سب ننگے ہی نہیں ہیں سب بغیرت بھی ہیں 2021 میں اور انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں نا یہ زیادہ تر تو جو Rules ہیں نا یہ تو repeat کرتے ہیں انہی چیزوں کو کہ جب ڈی کارڈ جو نادرہ ہے وہ Oblige'd ہوگا نادرہ کے پاس اگر کوئی چلا گیا اس نے کہا Without any proof بس اس نے کہا کہ مجھے female لکھ دیں mail لکھ دیں تو وہ لکھ دے گا تو اس کی base پہ inheritance یعنی even جو جہدہ تقسیم ہوتی ہے وہ بھی اس base پہ ہوگی آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے لڑکی کے دو سے وہ سب بھی لڑکی لڑکے والا حصہ لے لڑکا لڑکی والا حصہ لے لگو کچھ کر لو پورا اسلام چینج کر دو تو ہاں نماز یا جو بھی سارے معاملات ہیں لڑکیوں کا admissions ہیں hospital ہیں گائنی وارڈ میں مرد لگا دو مردوں کے وارڈ میں لڑکیاں لگا دو کچھ بھی کرتے رہو وہ سب انہوں نے وہ سب تو اس کے اندر بنائے بنائے ایک چیز انہوں نے جو لکھی ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ اب کیا کریں وہ تو سینیٹر مشتاق صاحب نے کسی اس میں ٹاپ شو میں کہا تھا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ میں پڑھ کے منہ بنا سکتا لیکن unfortunately ہم youngsters بیٹھے ہیں یہ پڑھنا ہی پڑھے گا کم پتا تو چلے نا کہ یہ ہے کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ واقعی اس قدر شرم والی باتیں ہیں کہ میں آپ کو سچی بات ہوں ایسے الفاظ تو یعنی وہ گندہ مزاق جو لوگ کرتے ہیں نا الٹی سیدھی وحیات گفتگو کرنے والے وہ لوگ بھی ایسی باتیں نہیں لکھتے ایسی باتیں شاید نہیں کرتے ہوں گے یہ اس میں لکھا ہے اس کی clause number 19 میں لکھا ہے health services in accordance with section 14 of the act section 12 of the act ٹھیک ہے 12 کیا ہے یہ بھی میں ذرا ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلوں یہ دیکھیں جی section number 12 ہے right to health right to health health کی تمام تر facilities available ہوں گی transgender persons کو transgender person کون ہے کوئی بھی ہر کوئی transgender میں اس definition میں انہوں نے ہر کسی کو transgender دی جو feel کر رہا ہے بیٹھے ہوئے کہ میں عورت ہوں عورت feel کر رہی ہے میں مرد ہوں وہ بھی transgender ہے جس نے نادرہ میں لکھوا لیا اچھناکتی کارڈ میں male سے female female سے male وہ بھی transgender ہے جس نے اپنے آپ کو خوجہ سرا یا intersex لکھوا دیا وہ بھی وہ بھی transgender ہے سب کو انہوں نے transgender میں ڈال دیا سوائے اس کے کہ جو کوئی تھوڑے بوت رہ گئے ہیں جو اپنے آپ کو مرد مرد ہوتے میں مرد سمجھتے ہیں عورت ہوتے وہ عورت سمجھتے ہیں ان کے علاوہ سب یعنی کوئی بھی even جس نے نادرہ میں نہیں بھی کروایا نا اس definition کے مطابق جو feel بھی کر رہا ہے نا اس کو کوئی feeling بھی آرہی رڑکے والی تو وہ بھی transgender ہے ہر کسی کو انہوں نے اس کے اندر شامل کر دیا تو right to health انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو act ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو medical curriculum ہے نا وہ review کر دیا جائے گا revise کر دیا جائے گا change کر دیا جائے گا doctor کو پڑھائیے جائے گا جو doctor بن رہا ہوا اس کو پڑھائیے جائے گا کہ جو feel کرتا ہے وہ مرد مرد نہیں ہوتا اپنی جسمانی صاف کی وجہ سے مرد نہیں ہوتا یا عورت اپنی جسمانی صاف کی وجہ سے عورت نہیں ہوتی بلکہ feeling کی وجہ سے عورت ہوتی ہے آپ doctor کو پڑھائیے جائے گا یہ دیکھو review medical curriculum آپ جو doctors بن رہے ہیں ان کو پڑھائیے جائے گا اس حد تک change ہو جائے گا اور پھر ان کو ساری کے ساری فیسیلٹیز دی جائیں گی یہ ابھی رولز میرے سامنے نہیں آئے تھے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ جس طرح اس کے اندر اوپن انہوں نے رستہ کھول دیا ہے نا تو یہ تو کچھ بھی کریں گے ایک اوپن انہوں نے رستہ کھول دیا ہے کہ یہ اب نا مرد نے عورت بننا عورت نے مرد بننا اس کے لئے سرجری کرانی ہو سب کچھ ہو اس کا بھی ان کو سہولت دے دی جائے گی اور بعد میں پھر میرے سامنے یہ رولز آئے ہیں اور یہ دیکھیں ان رولز میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کاغذ ہے کہ یہ احادیث والے کاغذوں کے اوپر رکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید گستاخی نہ ہوگے اچھا تو ہیلتھ سرویسز میں نے لکھا ہے کہ the division concerned and provincial departments to which business of health stands a located shell اب اور بھی پوائنٹ سے ایک میں پڑھ کے سناتا ہوں جو سب سے خطرناک ہیں form policies to allow and increase accessibility of transgender persons for medical care and attention in hospitals including but not limited to gender affirming services gender affirming services کی سہولیات hospitals provide کریں گے اب وہ کیا ہے gender affirming services کیا ہے انہوں نے اس کو الگ سے define کیا ہے آپ تو universities کے لوگیں نا عام لوگوں کے لئے ہم اردو میں بتا رہے ہیں آپ لوگ جو بات میں سنیں گے تو آپ لوگوں کو تو میں کچھ سمجھ آ رہی ہوگی لیکن میں ساتھ expand بھی کر رہا ہوں یہ پھر جو بھی اس طرح کیا ہے کہ law بنت ہے اس میں definition لکھی جاتی ہے ہر چیز کی جہاں پہ gender affirming services آئے گا اس کا کیا مطلب ہوگا یہ definition والے section میں نے لکھا ہے gender affirming services includes hormone therapy hormone therapy surgery facial hair removal interventions for the modification of speech and communication behavioral behavioral adaptations such as genital tucking سمجھا رہی بات or packing and chest binding یہ words لکھے ہیں میں اس کے اندر as specified by the world professional association for transgenders health سمجھا رہی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت یہ services provide کرے گی اور allow کرے گی کہ مرد اگر اپنا جو private part ہے وہ کٹوا لے change کر لے اور اس کی جگہ پہ سراخ کروالے کچھ کروالے اس کو government سہولت provide کرے گی اور پھر chest binding services اب یہ مجھے unfortunately یہ باتیں یعنی جیسی الفاظ اللہ معاف کرے غلیز الفاظ ہمارے زبانوں پہ بھی کبھی نہیں آئے ہوں گے کبھی گالی کے طور پہ بھی ہم نے ایسے الفاظ اللہ معاف کرے نہیں استعمال کیے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے وہ الفاظ ہمارے law میں لکھے ہیں جس law کے شروع میں ہے کہ کوئی قانون نہیں بنے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف پاکستان کے law میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ تعالی جو ہے حکم تعالی کا مالی کرنا ہے وہ تو لکھ دیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اس law کے اندر کیا کیا لہا رہے ہیں اللہ تعالی نے ایک کو مرد بنایا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سہولیات provide کریں گے hospital facilities دیں گے اور medical کے بچوں کو یہ پڑھایا جائے گا کہ کس طرح سے مرد کا private part نکال کر اس کو عورت بنا سکتے ہیں اور اس کو نکلی چھاتی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ عورت بن سکے اور کس طرح عورت کو نکلی private parts لگا کر plastic کے لگا کر اس کی جو natural اللہ تعالی نے chest یہ چیزیں بنائی ہیں وہ کاٹ کر اس کو کیسے مرد بنا سکتے ہیں اور یہ کس نے پاس کیا ہے اس میں حصہ رہ گیا تھا نا یہ کیکی ازادی والوں کا یہ جو جہاد کے نام پر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں ٹرکوں کے نیچے بچیاں دے رہے ہیں ایہاک نابدو ایہاک نستائین سے جو اپنی بات شروع کرتے ہیں ریاست مدینہ کا نعرہ بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں نعوذ باللہ منزالک یہ غلیظ الفاظ انہوں نے لکھیں کہ اللہ تعالی نے ایک کو مرد بنایا ہے اور یہ اس کو بالکل طور مڑوڑ کے اور حکومت یہ پروائیڈ کرے گی سہولیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو صرف عورتوں کی مشابیت بھی اختیار کریں اگر کوئی مرد ہے وہ صرف مشابیت بھی کوئی کپڑے شپڑے بھی ایسے پہنتا ہے یا ذرا لڑکیوں کی طرح چال ڈھال رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لانتوں اور ایسی عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے کہ جو مردوں کی چال ڈھال شکل و صورت اختیار کریں اور لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے لانت وہ جو ابلیس کے اوپر بھیجی گئی تھی جو دھتکار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے جو دنیا میں بھی زلیل اخوار ہوتا ہے آخرت میں بھی زلیل اخوار ہوتا ہے اور یہ کام آپ کے ہینڈسم کرکٹر نے کی ہے نعوذ باللہ منزالک اور انفرشنلٹی جو اس قدر ہم پوجنے میں آگے چلے گئے ہیں ان حکمرانوں کو کہ نیچے ہمارے ویڈیوز میں کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں جی عمران خان کو کیا پتا وہ تو شیری مزاری نے کرا دیا ہے اللہ کے لانہ تو عمران خان پر بھی شیری مزاری پر بھی جس جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے اور جو جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پر بھی نعرہ تم لگاتے ہو ریاست مدینہ کا ریاست مدینہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسہ مار گیا تو عمر فاروق کیا جواب دے گا اللہ تعالی کو نعرہ تم ریاست مدینہ کا لگاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ شیری مزاری نے کر دیا ہوگا یہ غلازت پھر تم کس مو سے آ کر حکومت مانگتے ہو اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہاری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور اگر پالیسیز سے کوئی چیز کسی بھی جو پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں اس سے متصادم ہو وہ چیز تو وہ کبھی پاس ہو ہی نہیں سکتی آپ یہاں پہ بعد میں وہ کلپ چلائیے گا جب اس ایکٹ کے خلاف اسمبلی میں جب وہ قرآدات پیش ہوئی تو شیری مزاری نے اٹھ کے تقریر کی کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ہمیں دنیا کی صف میں موڈرن اور لبرل ملک کے طور پر کھڑا کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے وہ کیمرے میں اس شوٹ میں آ رہا ہے ساتھ بیٹھا ہوا علی محمد خان ٹرانس جنڈر فیل کرتا ہے اس کی ایڈنٹیٹی فیمنن ہے یہ کہنا جی میڈیکل بورٹ پہلے اگزامن کرے گا اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہو گئی ہے ادھر پیسے چلیں گے ادھر وکٹمائزیشن ہوگی ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیئٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانس جنڈرز کو رائٹ آف سلف دیٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی خود چوز کرے ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈنٹیٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورٹ نہیں بیٹھے گا یہ ابیوز ہوگا سسٹم and this therefore we cannot have سٹیمن صاحب تو اس واسطے یہ میڈیکل بورٹ کی پرویشن جو ہے وہ سراسر غلط ہے یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانس جنڈرز اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جس جس نے بھی اس غلازت میں خباسب نے حصہ ڈال اور اس کی بیس پر اب اس قدر بات آگے پھیل چکی ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے جوائل اینڈ نام کی وہ فلم ریلیز کر رہے ہیں جو ریلیز تو ادھر نومبر میں کہیں سترہ اٹھارہ کو ہونی تھی لیکن پھر اس کے خلاف جب آیا ہے تھوڑا سا تو پھر جو کوئی کمیٹیشمٹی بنائی تھی ہے وہ تو انہوں نے اس کا لیسنس کینسل کر دیا تھا پھر یہ سلمان صوفی خبیص آدمی ہے جس نے شروع تو وہ ہوا تھا خواتین کے حقوق اور اس طرح کے چیزوں سے لیکن اب جو ہے وہ بالکل ہی کھل کر سامنے آ رہا ہے الومیناتی اور ویسٹ کے ایک ایک کٹ پتھلی کے طور پر تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے لیڈ لیتے ہوئے اتنی انکورجنسی پڑی ہوئی تھی کہ شہباز شریف نے کمیٹی بنائی تھی دو تین دن پہلے یعنی پندرہ تاریخ کو میرے خیال میں اور اس کمیٹی نے ایک دن میں دو دن میں رپورٹ بھی دے دی اور سلمان صوفی نے آج ہی یا کل رات کو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس کمیٹی نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ پاس ہے بالکل اس کو فلم کو ریلیز کر دیا جائے ایک دفعہ بہن ہوئی ہے پہلے اس کو مل گیا تھا سنسر بورڈ نے علاو کر دیا تھا پھر یہ بہن ہوئی پھر دوبارہ شہباز شریف نے پرسنلی کمیٹی بنائی آرٹ بندوں کی اور اس میں پی ٹی اے کا چیئرمن اور پیمرا کا چیئرمن اور یہ سارے سنسر بورڈ یہ سب لوگ شامل تھے اور پھر انہوں نے اس کمیٹی نے اس کو علاو کر دیا ہے دوبارہ ابھی تک اس کو سرٹیفائٹ کا دوبارہ سرٹیفیکیٹ نہیں ملا لیکن کمیٹی نے ریکمینڈیشن دے دیا کہ یہ علاو کر دیا جائے اب آپ جو سب لوگ ہیں آپ کا کام بنتا ہے کہ اس میں خموش نہ بیٹھیں جتنا جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھیں ہم شاید فکس نہ کر سکے کہ ہم کتنے سے ہیں اور یہ آپ کے سامنے توصیف ہیں یہ باقی لوگ ہیں جب ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا بیٹھ کے تو ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ یار یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے ویوز ہیں بڑی بڑی لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے ہمارے بولنے سے کیا ہو جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ رہی سے نکلے گا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی برکر ڈالی ہے جب ہم یہاں پر آ کر بیٹھے تھے پچھلے سپٹیمبر میں یہ توصیف سے پوچھیں ہمارے دو سو تین سو ویوز ہوتے تھے اور اب ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ابھی تھوڑے دیر پہلے فور فائم ملین ویوز کی بات ہو رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے یار بس کوئی آتی جاتی رہتی ویوز کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بات حق بات اگر کی اپنی طرف سے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہنچا دی تو آپ یہ جو یہاں پہ دو چار چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے کم از کم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں بیٹھے بٹھائے عبداللہ نے کچھ کیا اس دن تو وہ اللہ نے کیا اتنی چیز پھیلا دی پتہ نہیں لاکھوں لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے خلیہ عبداللہ نے ابھی دو تین دن پہلے کوئی کوشش کی بات پہنچانا ہی اصل کام ہوتا ہے جو انبیاء بھی آتے تھے وہ بھی آ کر کہتے تھے کہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے بات پہنچانے کے بات آگے دل اللہ تعالیٰ نے بدلنے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو حلکان کر لیں گے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے بس آپ کا کام نہیں ہے آپ بس بات پہنچا دیں آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ رائعامہ بنائیں جہاں بیٹھیں بات کریں ابھی میں آپ سے بات کروں رپلز کریٹ ہوں گے آپ جہاں جائیں گے اپنا فیس بک کا سٹیٹس لگائیں گے ویٹس ایپ کا سٹیٹس لگائیں گے کہیں گروپ میں پوسٹ کر دیں گے کہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں گے رپلز کریٹ ہوں گے آپ سے اگر ایک 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 دو دو چار چار لوگوں تک بھی بات پہنچتی ہے تو یہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے اگر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے ویسے تو سب کے پر فرض ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب مبتلا کر دیتا ہے حضرت دوت علیہ السلام کے دور میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے حضرت دوت علیہ السلام کے اور ان کی فیملی کے ہے سوائے ان کی بیوی کے یعنی بیوی بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی قوم الوت کے ساتھ قوم کے ساتھ وہ خود دیکھیں وہ جو بیوی تھی نا حضرت دوت علیہ السلام کی وہ خود ہم جنس پر ہس نہیں تھی وہ لیزبین گے نہیں تھی وہ تو حضرت دوت علیہ السلام کی بیوی تھی اور انبیاء کی بیوی اللہ تعالیٰ ان کا کریکٹر خراب نہیں ہوتا وہ یعنی کہ وہ چیٹ نہیں کرتی وہ چیٹ کرنے والی نہیں تھی وہ لیزبین نہیں تھی لیکن اس نے کیا کیا تھا گیز کو سپورٹ کیا تھا اس نے جا کر ان کا ساتھ دیا تھا منٹلی تھوٹ اس کی ان کے ساتھ تھی فیزیکلی اس نے خود کچھ نہیں کیا تھا وہ گنا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو کہا کہ رات کے پچھلے پہر تم نکل جانا وہاں سے لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے کر جانا اس کو پیچھے چھوڑ دینا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اوپر والے اسے کو اٹھا کر نیچے کر دو اٹھا کر پٹک تو اٹھا کر پٹک دو تو فرشتوں نے پھر وہی کیا پوری بستی کو اٹھا کر پٹک دیا اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اس کو بھی عذاب ہوا اس کو بھی پلٹ دیا گیا اور خالی پلٹا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوپر سے ہم نے کہا پتھر بھی برساؤ یعنی مار کے ان کو پلٹ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسمان سے پتھر بھی برساؤ ان کے اوپر ایسا حال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اور کون ساتھ شامل ہوا وہ بھی شامل ہوا جو خود نہیں کرتا تھا لیکن اس کی تھوٹ اس طرح کی تھی اور جو مخالفت نہیں کرتا کھل کے جو برائی ہوتی ہے اس کو روکنے میں کم از کم حدیث صریف میں آتا ہے کوئی اگر تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکنا کس کا کام ہے جزا ترزا ہاں ریاست کا کام ہے حکومت کا کام ہے اور اگر تم ہاتھ سے نہ روک سکو تو پھر تم کیا کرو زبان سے روکو زبان سے روکنا کس کا کام ہے میرا آپ کا عوام کا ہر ہم سب کا کام اگر اس کی بھی ستاعت نہ رکھتا ہو تو پھر دل میں ضرور برا جانے لیکن اس کے بعد ایمان نہیں ہے اگر دل میں بھی برا نہیں جانا تو پھر وہ کفر ہو جائے گا پھر وہ اس کے ساتھ ملنا شامل ہو جائے گا لیکن خالد دل میں برا جاننا کافی نہیں ہے زبان سے کم از کم منع کرنا جتنی اپنی ستاعت ہو جو اپنی رئیت ہو مثال کے طور پر ہاتھ سے بھی روکا جا سکتا ہے جہاں پر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہو گھر کا جو سربراہ ہے کسی اورگنیزیشن اسٹیٹیوٹ کا کوئی ہیڈ ہے تو وہ اس کو طاقت سے ڈسپلین سے بھی روک سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلے گی تو حدیث میں روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جو فلان بستی کو اُلٹ دو اس کے اوپر عذاب نازل کر دو تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہاں پہ تو ایک ایسا شخص بھی بستا ہے جس نے کبھی آئی بلنک کے برابر بھی کبھی آئی بلنکنگ کے برابر اتنی ایک بلنک کے برابر بھی اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا اور کون کہہ رہا ہے یہ گوائی دے رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کوئی لوکل تھانے دار نہیں کوئی ایسے چو نہیں کہ جو پیسے کھا کر جا کر گوائی دے دے ویریفیکیشن والے آتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے جب کسی دیفینس کے ادارے میں کسی سرکاری اس میں ہونا تو ویریفیکیشن والے آتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں چاہے پانی بلاو وہ نہیں چیک کرتے کہ بھئی واقعی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہ جا کر رپورٹ پوزیٹیو دے دیتے ہیں تو یہاں پہ وہ بات نہیں تھی فرشتہ اور فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام وہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک ایسا شخص ہے اس کی رپورٹ کارڈ میں اس کی سی وی میں اس کے پورے سٹیٹسٹکس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رہنے دو عذاب نہ بیجو کیوں کہ نیک بندہ ہے کیوں عبداللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا پوری بسی اٹھاؤ اور اس کے اوپر پٹک دو اس نے تو گناہ نہیں کیا تھا کیوں پھر کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے ریزن بتائی ریزن بھی بتائی جبریل علیہ السلام کو کیونکہ یہ میری برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اس کو پتا تھا کہ تم اپنی کٹیاں میں عبادت کر رہے اور باقی آس پاس گناہ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے اور اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں تھا بدلتا یعنی اگر ہم خالی دل میں برا جان لیں گے تو کافی نہیں ہے اللہ کے عذاب کا حق دار ہو سکتے ہیں تو ہم سب نے کمز کم اتنا ضرور کرنا ہے کہ اس کے خلاف بھی دیکھیں کتنا لوگ کہتے ہیں وہ جی ٹویٹر پر کیا ہوتا ہے فیس بک پر کیا ہوتا ہے رائے ماں بنتی ہے لوگوں کے مائنڈ چینج ہوتے ہیں لوگوں کی تھوٹس چینج ہوتی ہیں یہی تو کرنا ہوتا ہے ہم گورنمنٹ تو نہیں ہے کہ ہم جا کے وین کر دیں ہم نے تو آواز اٹھانی ہے ابھی ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے آپ سب لوگ اس میں اور کچھ نہ کریں تھوڑی وہ ٹویٹ ضرور کریں یہ کلپس جا کر شیئر کریں اور رائے ماں بنائیں تاکہ نظر آئے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں عوام ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اسلام کا نظام چاہتے ہیں ملک میں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ چند ہیں وہ شور زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہیں تو اس لیے اپنا حصہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈالیں آپ کیا کہہ رہے تھے اس لیے بات پر سامیل عبیم صاحب پر بھی انہوں نے بیان جگہا ہے کہ ایک تو یہ الگی بیوٹی کیو کے بارے میرون سب سے پہلے اب آزم بھی تھی تو یہ اپنا سورج کو بھی کہا تھا کہ آپ آزم بھانے اس لیے بھانے سے کہ الگی بیوٹی کیو کا قرون پاس ہو چکا ہے دوزر پر اور دوسرے طرف کی خلافت بات پر رہے گئے ابھی پیچھلے دنوں پر چلیا ہے کہ ایک اوپر بین لگ گیا کہ اپنی خلافت کی اور الگی بیوٹی کی ایک بیان گے پر نہیں دے سکتے دیکھیں بین تو لگتا رہتا ہے اس میں کیا بین ہمارے اوپر ہر جگہ لگے ہمیں تو ایسی خیلی نہیں بلاتے یہ بین کس نے لگایا ہے حکومت نہ دیکھیں اسلام کا نظام ہے اسلام کا ایک نا مزاج ہے اس کو جتنا دباؤ اتنا ہو بڑتا ہے باؤنسی ایفیکٹ ہے جیسے بال پانی میں ڈالو جتنا اندر ڈالو کہ اتنا سپیڈ سے باؤنسی ایفیکٹ ہوتا ہے میرا آپ دیکھ لیں فیس بک اور ٹوٹر نے میرے سارے اکاؤنٹس بند کہلتی ہیں کیونکہ ہمارا ہوتا ہے اسلامی نظام پاکستان کے فیوچر میں ایک ایک بڑے رول کے بارے میں سپر پاور بننے کے بارے میں غزوین کے بارے میں تو میرے اکاؤنٹس تب کے بنے میں جب یہ چیزیں لانچ ہوئی تھی ٹوٹر ٹوٹر ٹوزن ٹیون ایٹ میں آیا تھا ٹوزن ایٹ سے میرا اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے ٹوٹر کا فیس بک ٹوزن فائف سکس میں آئی تھی ٹوزن سیون ایٹ سے سیون سے شکال بن میرا فیس بک کا بھی اکاؤنٹ بنا ہوا تھا وہ سارے اکاؤنٹس انہوں نے ابھی پچھلے سال بند کی اور فیس بک کا اکاؤنٹ بھی ایسے بند کیا ہے کہ وہ اپیل ہی نہیں ہو سکتی کوئی اور کوئی ریزن بھی نہیں دی اور خالی میرا نہیں کیا ہمارے پیجز کے جتنے ایڈمین تھے سب کا بند کر دی اور کوئی اپیل نہیں ہو سکتی ہم کوئی آئی ڈی نہیں سب میٹ کرا سکتے کچھ نہیں کرا سکتے کچھ نہیں ہو سکتا اور without reason لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بات حق بات کہلوانی ہوتی ہے نا وہ کیا ابھی میں نے تھوڑے در پہلے گاتا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا کیا ہوا کہ تو تو فیس بک بات وہی ہے کہ اگر وہ بڑا مجھے کہے کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز بات پھیلی ہے فیس بک سے پھیلی ہے ابھی اللہ کا شکر ہے پر منت ہمارے کتنے ویوز ہیں توسی 5, 6, 10 ملین تک گیارہ ملین ویوز پر منت ہمارے صرف فیس بک پہ آ رہے ہیں مطلب ویوز کا ہم نے کیا کرنا لیکن بات پہنچ رہی ہے سب سے زیادہ اسی پلیٹ فرم سے جنہوں نے ہمیں بین کرنے کی کوشش کیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر رسائے ردیم ماشاءاللہ اچھی بات کرتے ہیں حق بات ہی کرتے ہیں زیادہ تر ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے تو اگر کئی بین کیا جا رہی ہے وہ تو اسلام کا مزاج ہے جتنا آپ اس کو کریں گے نا وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا رستہ کہیں نہ کہیں سے نکلتا رہے گا تو ان سے کچھ نہیں ہوتا ایون یہ جو پلیٹ فارمز ہیں جن کے ایک طرح سے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا بین کرنے کی سب کچھ کرنے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے رستہ نکالیا تو یہ تو چیزیں پارٹ آف دی جنری میں تو کہتا ہوں ہونی چاہیے یہ تو جتنا وہ دبائیں گے اتنا ہی زیادہ چیز اٹھے گی تو کیا یہ بھی قربے قیامت کے نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا برائیاں عام ہو جائیں گی بہاشیان ہو جائیں گی یہ تو آپ کو بتائیں گے جیسے کہ یہ تو علاو کرتے ہو بند سیکس کو بھی کیا چیز الگ بی ٹی کیو ہاں بلکہ ہاں یہ اس کو بھی علاو کرتے ہیں